یہ ناشتل آڈیو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غارِ حرا میں ایک رات اس کو آپ کے لئے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے آپ کے لئے پڑھیں گی فرا علی بنو قریضہ کی آثار حضرت لبابا کی پشیمانی سائیں یہ بنو قریضہ کا علاقہ ہے بنو قریضہ یہودی تھے سائیں بہت طاقتور تھے وہاں جدر مولا بخش بریک پر پاؤں رکھے بغیر گزرتا جاتا تھا وہاں کوئی آثار تو نہ تھے ایک دیوار کی عقب میں کھجروں کے چند بوٹے تھے جو بنو قریضہ کے اگرچہ کم تر لیکن طاقتور قبیلے کے اجڑتی نشانیاں تھے یہاں پہ ترکوں نے ایک مسجد بنائی تھی جو اہل نظر نے ڈھائی تھی بھلا یہودیوں کی نشانیاں کیا رکھنے جہاں حضرت لبابا آئے تھے اللہ بھلا کرے فقیر بابا خوش ہوگے جی ہاں جہاں لبابا یہودیوں کو سمجھانے آئے تھے اور انہیں اشارے سے بتا دیا کہ تم چاہے ہتھیار ڈال دو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اس راز کو افشا کرنے پر اتنے شرمندہ ہوئے کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک معافی نہیں ملے گی یوں ہی بندہ رہوں گا انہیں صرف نماز کے اوقات میں کھولا جاتا تھا پھر حضور نے ان کی معافی کی خوش خبری دی اور ان کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے کھولی مسجد نبوی میں میں نے اس ستون کی شناخت کی تھی اور اس کے قربت میں نفل عطا کیے تھے اور حضرت لبابا کی پشیمانی محسوس کی تھی بنو قریضہ کے بستی مدینہ کے جنوب میں محروز کے قریب تھی عربی میں قریضہ اس درخت کو کہتے ہیں جو کہ خاص طور پر چمڑا رنگنے کے کام آتا ہے بنو قریضہ کا پیشہ باغبانی کے علاوہ جوتے بنانا اور بیچنا تھا یعنی موچی تھے اور اسی لیے دیگر یہودی انہیں حقیر جانتے تھے یہاں مجھے تقریباً پینتالیس برس کا ایک حوالہ بنو قریضہ کا نام سن کر یاد آیا انگلستان میں میرا ایک یہودی ہمجماعت ہوا کرتا تھا وہ اتنا زیرک اور وسیع علم رکھنے والا شخص تھا کہ ہم سب مسلمان اس سے آجز آ جاتے تھے بحث نہیں کر سکتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ وہ مدینہ کے یہودی قبائل کا ذکر کرتے ہوئے بنو قریضہ کے دردناک انجام کا حوالہ دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یاد رکھو مدینہ دراصل ہم یہودیوں کا یسرب تھا جہاں سے تم نے ہمیں نکال دیا اور یاد رکھو ایک روز ہم وہاں واپس جائیں گے اور ہم سب پاکستانی سوڈانی اور عرب اشتال میں آ جاتے تھے کہ یہ کیا بکواس کا رہا ہے لیکن اب اتنے برس وعد میں سوچتا ہوں کہ ہماری جو حالت ہے اگر اسرائیل تہیہ کر لے تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے احتجاج کریں گے جلوس نکالیں گے کچھ غیر ملکی اداروں اور ریسٹورانوں کی امارتیں جلا دیں گے صدمے میں آ کر چند سو افراد خودکشی کریں گے اس کی سوا اور کیا کریں گے وہی کچھ کریں گے جو بیت المقتص کے چھن جانے پر کر رہے ہیں اور کیا کریں گے بنو نظیر کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا بنو قریضہ کا معاملہ بھی باقی تھا اللہ کے رسول نے مدینہ میں اپنا نائب نابینہ حضرت ابن ام مقتوم کو مقرر فرمایا جھنڈا حضرت علی کو دیا اور انہیں ایک دستے کے ساتھ بنو قریضہ کے بستی کے طرف روانہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنو قریضہ کے کلے کی دیواروں کی نیچے گئے اور انہیں پکارا اے ابو القاسم کیا چاہتے ہو بنو قریضہ کے سردار نے فصیل پر سے پوچھا اور حضور کی مسالحت آمیز گفتگو کے باوجود کہا ابو القاسم آپ ادھر ادھر کی فضول باتیں نہ کریں ہم آپ کے سامنے جھکنے والے نہیں جب محاصرہ طویل ہو گیا اور بنو قریضہ کی مدد کو اور کوئی قبیلہ نہ پہنچا تو انہوں نے بنو نظیر والے شرائط پر مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت چاہیے یہ درخواست مسترد کر دی گئی اور حضور نے فرمایا تمہیں غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنا ہوں گا اسی موقع پر ابو لبابا نے اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کر اور اس پر انگلیاں پھیر کر یہودیوں کو بتایا تھا کہ انہیں ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا بنو قریضہ نے ہتھیار ڈال دیے تو جنگ کے قوانین کے مطابق ان کے اجتماعی قتل کا فیصلہ صادر کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ کے بازار میں لمبے اور گہرے گڑے کھدوائے گئے یہودی مردوں کو ٹولیوں کی صورت میں لایا جاتا اور ان گڑوں کے کنارے بٹھا کر ان کے گردنیں اڑا دی جاتی تھی ان کے بچوں اور عورتوں کو حلام بنا کر فروخت کر دیا گیا بنو قریضہ کے کتنے افراد کو قتل کر دیا گیا اس کے بارے میں اختلاف ہے یہ تعداد ساڑھے چار سو سے نو سو تک بتائی جاتی ہے زمانے جدید کی تحقیق کے مطابق بنو قریضہ کے سب برتوں کو بلا امتیاز قتل نہیں کیا گیا تھا نہ ہی ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا تھا جبکہ بعض اس بنا پر اس تحقیق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں کہ قدیم ماخص اور صحیح اثنات کے ساتھ بیان کی گئی روایات یہودیوں کے قتل کی تصدیق کر دی ہیں البتہ یہ مستند ہے کہ بنو قریضہ نے نہائے دلاوری سے موت کا سامنا کیا ایک یہودی بوڑے زبیر کا ثابت بن قیس پر ایک احسان تھا جس کے بدلے میں ثابت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جام بخشی کی سفارش کی جو قبول کر لی گئے زبیر نے اپنے بڑھاپے کا حوالہ دیا کہ میں اس عمر میں اپنے بیوی بچوں کے بغیر کیسے جیوں گا انہیں بھی آزاد کر دیا گیا اور اس کی جائداد بھی واپس کر دی گئے اس آزادی کے بعد جب زبیر کے دریافت کرنے پر اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے قبیلے کے تمام دوست اور سردار قتل ہو چکے ہیں تو اس نے ثابت سے کہا تو میرے احسان کے بدلے مجھے میری قوم سے ملا دے واللہ ان کے بغیر جینے کا کچھ لطف نہیں میں اپنے ساتھیوں سے مل جانے کا عرض مند ہوں اور اتنی تاقیر بے برداشت نہیں کر سکتا کہ جتنے وقت میں پانی سے لبریز ڈول سے پیالا بھرا جاتا ہے ثابت کو یہ درخواست قبول کرنی پڑی اور اسے قتل کر دیا اسی طرح بنو قریضہ کی ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور خوب ہس رہی تھی اور جب اس کے قتل کی باری آئی تو اس نے چھت سے چکی کا ایک پاٹ گرا کر حضرت خلاد بن سوید کو شہید کر دیا تھا اور اسے پکارا گیا تو ہس کر بولی خدا کے قسم میں موجود ہوں بقول حیکل اس نے نہائی دلاوری سے جان دی اور حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ میں اس عورت کو نہیں بھولا سکتی جو مقتل میں خوش و خورم آئی اور ہستے ہوئے اپنی گردن جلاد کے آگے رکھ دی بنو قریضہ کے تمام مردوں کا اجتماعی قتل اور عورتوں اور بچوں کو فروخت کر دینے والا معاملہ ایک عرصے سے اختلافی چلا آتا ہے ابن قصیر کے مطابق بنو قریضہ نے زبدست لڑائی کے بعد ہتھیار ڈالے تھے اور نہائید چھجات کا مظاہرہ کیا تھا حضرت علی اور حضرت عمر کے قیادت میں جب حملہ کیا گیا تو بنو قریضہ نے بڑی جیداری سے مضاہمت کی اور ان کے سردار بہت بے خوفی اور بہاتری سے لڑے تھے اور صرف ہتھیار نہ ڈالنے والوں کو قتل کیا گیا تھا برکات احمد نے بھی بنو قریضہ کے مردوں کے قتل کے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مدینہ اور زمانوں میں چھوٹا سا شہر تھا اور اس کے ایک بازار میں اتنے آدمیوں کو قتل کر کے دبانے کے لیے گڑے کھودنے کی کنجائش ہی نہ تھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نفیس طبیعت کے انسان آبادی کے اندر اتنے آدمیوں کو قتل کر کے دبانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں بھی اپنے طبیعت کو ابن کسیر اور پرکات احمد کی تحقیقے قریب پاتم ہم بنو قریضہ کی بستی کے آثار کھجور کے چند درخت وہاں ٹھیرے نہیں گزر گئے البتہ تاریخ اختلافات وہیں ٹھیرے ہوئے ہیں یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے کھجوروں کے جن میں پوشیدہ مسجد رانونہ کے کھندر جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں ہم ایک سپاٹ سے ویران بے روح اور ٹرافک سے آری دھوپ بھری آپ کیجئے گا مدینہ کی کوئی بھی سڑک بے روح کیسے ہو سکتی ہے لیکن دھوپ بھری سپاٹ اور ٹرافک سے آری تو ہو سکتی ہے تو ہم اس پر جا رہے تھے بنو نظیر اور بنو قریضہ کی برباد بستیوں کے بعد ہم اس پر سفر کر رہے تھے جب بابا فقیر نے امپورٹڈ سیون آپ سے مخمور ہو کر ایک بے سرہ اور لمبا ڈھکار لیا اور بڑھ بڑھایا مولا بخش رکو دائیں ہاتھ موڑ لو دائیں ہاتھ پر شہرہ کے ساتھ ایک دھوپ میں جلتا چٹیل میدان تھا اور اس میں کوئی راستہ نہ تھا کیوں موڑ لو مولا بخش نے بیزاری سے کہا بابا فقیر نے بھی برابر کی بیزاری سے جواب دیا میں جو کہتا ہوں کہ موڑ لو وہاں ہے کیا مولا بخش نے کار آہستہ کر دی ادھر میدان کے آگے ایک حجروں کا جو باغ نظر آ رہا ہے نا وہاں کچھ دکھانا ہے صاحب کو ادھر کیا ہے فقیر بابا میں نے پورشتیاک ہو کر پوچھا مجھ میں وہی بے قراری بھر گئی جو نہ کرتبہ میں چین لینے دیتی تھی اور نہ غرناطہ اور دمشق میں میرا دامن چھوڑتی تھی کہ ادھر ہے کیا کون سا کھندر ہے یہ شکستہ محراب کن زمانوں کی ہے یہ جو در کھلا ہے اس کے پار کیا ہے راکھ کریتے جاؤ جستجو کرتے جاؤ شاید کو ٹھیکری مل جائے کوئی سکہ برامد ہو جائے تو جیسا کہ میں نے عرص کیا تھا کہ یہ شہر سب کے سب تو مدینے کے شجر کی کمپلے ہیں تو یہاں کوئی بھی کہہ دے کہ وہاں کچھ ہے تو بے قرار کیا کرے یہی پوچھے کہ ادھر ہے کیا بابا مسجد ارہ نونہ 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 فقیر پوپلے موں سے نونہ نونہ دوراتا گیا بابا ذرا موں دبا کر پھر سے بولو کونسی مسجد اس نے پھر وہی کچھ نونہ نونہ کہا بہت بعد میں جب وطن واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے عراق میں ایک لفظ رانونہ یک دم میرے سامنے نمائی ہو اس سمندر کی سطح پر ایک بادبانی کشتی دیرتی تھی اور اس کے بادبان پر رانونہ لکھا ہوا تھا میں بتا نہیں سکتا کہ یک دم رانونہ کا لحوالہ دریافت کر کے میری کیا حالت ہوئی میں اپنی سرٹی سے اٹھ کر کچھن میں گیا جہاں میمونہ دال چاول بنانے میں مصروف تھی اور میں نے کہا میمونہ تمہیں یاد ہے بابا فقیر ہمیں ایک مسجد کے کھنڈر تک لے گیا تھا جس کا نام وہ نونہ نونہ بتاتا تھا وہ رانونہ ہے جہاں حضور نے مدینہ میں آمد پر پہلی نماز جمعہ آتا کی تھی مارٹن لنکس نے اس کا حوالہ دیا ہے لیکن اس لمحے میں اس کی اہمیت سے آگا نہ تھا جب بابا فقیر نونہ نونہ بربڑا رہا تھا تو وہاں کیا ہوا تھا ہونا کیا ہے بابا فقیر جھلا گیا کیونکہ وہ مولا بخش کے ساتھ بحث مباسے سے آجز آ گیا تھا اور شاید اسے پھر سے ایک سیون اپ کی طلب ہو رہی تھی یہاں نونہ نونہ میں حضور نے دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص اس مسجد میں دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی مولا بخش نے کار آہستہ تو کر دی تھی لیکن اسے روک دینے یا مرد دینے کا اس کا چندہ ارادانہ تھا سائیں ہم بھی تو برسوں سے مدینے میں ہیں درجنوں نہیں سینکھڑوں بار ادھر سے گزرے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ ادھر صرف خجوروں کا باغ ہے کوئی مسجد بغیرہ نہیں ہوتی تو مجھے معلوم نہ ہوتا کیوں بابا فقیر وہ کچھ پشمردہ سا ہو کر بولا ہاں نہیں ہے بہت برس پہلے جب ادھر آیا تھا تو باغ میں مسجد کے کھنڈر تھی شاید نہیں ہے بھولتا ہوں ٹھیک ہے آگے چلو میں تو جستجو کی کنڈی میں پھنس چکا تھا میں مولا بخش کو آگے جانے دیتا تھا ذرا چیک کر لینے میں کیا حرج ہے مولا صاحب اندر کچھ بھی نہیں ہے میں ادھر آتا رہتا ہوں ہے بابا فقیر پھر اشتال میں آگیا مولا بخش آپ ادھر اس چٹیل میدان میں گاڑی اتار کر خجوروں کے باغ کے قریب لے جاؤ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ہے کہ نہیں نہ ہوگا تو نہ سہی مولا بخش نے بادلے نخاستہ کار شہرہ سے اتاری چٹیل میدان میں وہ دھچکے کھاتی چلی اور خجوروں کے اس باغ کے قریب جاروں کے جو چاروں اور سے آنے کھمبو میں تنی ہوئی جالیوں کے اندر محفوظ تھا اور اس کا واحد پھاتک مکفل تھا میں نے آنے جالیوں کو تھام کر اور انہیں دوپہر کی حدت بہت تھی باغ کے اندر جھانکا شاید مولا بخش درست کہتا تھا اندر مختلف کامتوں کی درختوں کا ایک گھنہ باغ تو تھا کچھ رہائشی کوٹرییاں تھی اور چند مزدور ان درختوں تلے کام کر رہے تھے اور کچھ نہ تھا مولا بخش حضب عادت مجھ پر نظر رکھنے کی خاطر میرے پیچھے پیچھے چلایا تھا میمونہ اور بابا فقیر دھوپ سے بچاؤ کیلئے کار میں تھے مولا بخش آگے ہوا اور آنی جالی سے ناک لگا کر باغ کے اندرون پر ایک نظر کی اور پھر کھجروں کے درختوں تلے کام میں مصروف مزدوروں کو مخاطب کر کے سندھی زبان میں ایک ہانک لگائے دو تین نوجوان مزدور اس کی ہانک سن کر کمر بستا ہوئے اور آنی جالی کے جانب جس کے ساتھ ناکے چھپکائے ہم دونوں اندر جھانکتے تھے چلتے آئے گے مولا بخش نے نہائیت بے تکلفی سے جو کہ اس کی خاصیت تھی سندھی میں ان سے کچھ رازوں نیاز کیے کچھ سوال جواب کیے اور وہ مزدور ایک سندھی بھائی کی آمد سے اپنے اس سونے سندھ کی باس محسوس کرنے لگے جسے وہ پاپی پیٹ کی خاطر چھوڑ کر اور اس بستی میں آگئے تھے بے شک وہ بستی مدینہ تھی پر سندھ نہ تھی جب ان کی باہمی گفتگو اختتام کو پہنچی تو مولا بخش میری جانب دیکھ کر مسکر آیا بڑا کائیاں فقیر ہے سائن جو کہتا تھا سچ کہتا تھا یہ زندھی بھائی بتاتے ہیں کہ باہ کے اندر چھپی ہوئی ایک مسجد ہے اس کے کھنڈر ہیں آپ لوگ زیارت کرنا چاہتے ہو تو ان پھاٹک کھول دیتے ہیں ہمارا شیخ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ گیا ہوا ہے اگر وہ واپس آ گیا تو بہت ناراض ہوگا آپ لوگ جلدی سے زیارت کر لو بلکہ کار اندر لے آؤ مزدوروں نے تالہ کھول کر پھاٹک وا کر دیا بابا فقیر کار میں ہی براجوان رہا اونگتا رہا مولا بخش سندھی بھائیوں کے بال بچیوں اور والدین کی خیریت درافت کرنے میں مگن ہو گیا اور میں میمونہ کے ہمرا مزدوروں کی کھوٹھیوں سے پرے دھوپ میں سوکتی کھجوروں سے پرے باگ کے اندرون میں چلا گیا وہاں کھجوروں کے تناور بھی بلند قامد اور ٹھگنے بھی گھنے اور چھدرے بھی درختوں کے درمیان پوشیدہ روپوش ایک سکود بھری خاموشی میں ہوا کا چلن موقوف تھا صرف دھوپ درختوں میں سے اترتی تھی وہاں ایک مختصر کھندر کے آثار تھے بکھرے ہوئے پتھر گواہی دیتے تھے کہ امارت قدیم ہے ایک بڑے کمرے جتنا کھندر ہو چکا رکبہ تھا اور دو تین دیواریں ابھی جون کی تون کھڑی تھی لیکن ہمارے قد سے انچی نہ تھی ان کے درمیان چٹائیوں پر بچھائی ہوئی کھجوریں دھوپ میں سوکتی تھی اور اس کھندر کے مسجد ہونے کے گواہی ایک مسمار ہو چکی لیکن اب بھی اپنی محرابی ساخت نمائی کرتی محراب موجود تھی میں نے اور محمونہ نے آپس میں کچھ گفتگو نہ کی کہ اس غیر معروف کھندر نے ہماری گواہی چھین لی تھی بابا فقیر کے اس بیان نے گواہی چھین لی تھی کہ حضور نے یہاں کبھی دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں حضور نے یقیناً اسی محراب کے مقام پر نماز پڑھائی ہوگی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیوں گے ہم دونوں نے اپنی نظروں سے جائزہ لیا کہ ہم کہاں دو نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پتھر بکھرے ہوئے تھے اور سوکتی کھجور محراب تک جاتی تھی شیخ کے وارد ہو جانے کا بھی خوف تھا چنانچہ ہم نے اس کی دیوار کے پتھروں پر ہاتھ رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے پھر سے وہی کچھ مانگا جو ہم مانگتے چلے آئے تھے ہم دونوں تنہا تھے خوبہ شہر مدینہ سے باہر چھے میل پر ایک الہدہ بستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق سفر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے میت میں کبہ تشریف لائے اور یہاں چار روز قیام کیا اور اس وقفہ قیام میں یہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جمعہ کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں جو وادی رانونہ میں تھی نماز جمعہ پیڑھائی حوالہ حیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با مقام قبہ عمرو بن عوف کے محلے میں دو چہار اور پنچ شمبہ تشریف فرمائے اور ان کی مسجد کی بنیاد دالی جمعہ کی نماز آپ نے اس مسجد میں ادا فرمائی جو وادی رانونہ کے درمیان ہے جمعہ کی یہ پہلی نماز تھی جو مدینہ میں آپ نے ادا فرمائی وادی رانونہ مدینہ منورہ کی ایک وادی ہے جو وادی بدخان میں آملتی ہے حوالہ ابن حشان جمعہ کے صبح وہ قبہ سے باہر نکلے اور دوپہر کے وقت وہ اپنے ساتھیوں سمیت وادی رانونہ میں نماز کے لئے ٹھہرے وہاں قبیلہ خزرج اور بنی سالم کے لوگ ان کے منتظر تھی یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو انہوں نے اس وطن میں پڑی جو اب ان کا گھر تھا ان کے کچھ عزیز بنی نجار قبیلے سے تھے اور بنو عمر ان کے ہمرا قبہ سے چلے تھے یوں ان کی کل تعداد سو کے لگ بھگ تھی نماز کے بعد اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے اور ابو بکر رضو اللہ تعالیٰ انہوں کے ہمرا مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے حوالہ مارٹن لنگز رانونہ کے مندرجہ بالہ جتنے حوالے ہیں یہ سب کے سب وطن واپسی پر میں نے دریافت کی لیکن اس لمحے جب میں کھجوروں کے جھنٹ کے ترمیان میں بکھر ہوئے پتوں کو چھوٹا تھا تو قطعی طور پر ان کی تاریخی اہمیت سے آگا نہ تھا بابا فقیر نے بس اتنی خبر کی تھی کہ حضور نے کبھی یہاں دعا کی تھی اور یہاں جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے تب نہیں واپس آ کر میں بابا فقیر کا شکر گزار ہوا کہ وہ مجھے ایسے مقام تک لے گیا جہاں کم ہی لوگ گئے ہوں گے اور جس کا کوئی تذکرہ میں نے موجودہ دور کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا یعنی سو کے لگ بگ لوگ قبہ سے چلے آتے ہیں بنو امر اور بنو نجار کے اور ان کی آگے کسوہ ہے جو چھن چھن کرتی چلی جاتی ہے اور اس پر سوار سجن اس شہر کو بڑھتے ہیں جس نے ان کے ورود سے یسرب سے مدینہ تو نبی ہو جانا تھا اور راستے میں رانونہ کی وادی ہے تو وہ نماز جمعہ کے لیے وہاں رہ جاتے ہیں جہاں مصمار شدہ محراب کی آثار تھے وہیں کسوہ کا سوار کھڑا ہوا ہوگا کیا ان زمانوں میں بھی اس مسجد کے آس پاس خجوروں کا باغ ہوگا یہ این ممکن ہے کیونکہ خجوروں کے پودے نئی زمین میں دیر سے جڑ پکڑتے ہیں اور پھر یہ ضروری نہیں کہ وہ زمین کو پسند کریں اور خوب پھیلیں اور بہترین نسل کا پھیل بیدا کریں تو جس مقام پر خجوروں کے دخت کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے پودے زمین سے خوش ہو کر خوب پھلتے پھولتے ہیں تو پھر وہ باغ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں بستیوں کے مقام ضرورت کے تحت بدل جاتے ہیں لیکن خجور کے کامیاب باغوں کو کبھی نہیں کٹا جاتا جیسے سلمان فارسی کے باغ کے شجر تب تک ویسے ہی پھلتے پھولتے چلے آئے اسی زمین میں جیسے سلمان سینچا کرتے تھے جب تک کہ شرک کے خوف نے انہیں جڑ سے نہ اکھار پھینکا گیا مدینے میں بھی جتنے خجوروں کے باغ ہیں ان میں سے بیشتر اہد نبی میں بھی موجود تھے چنانچہ رانونہ مسجد کے کھندر بھی خجوروں کے جس وسیع باغ کے اندر موجود تھے انہی زمانوں کا تھا جب کسوہ کا سوال اپنے جارے غار ابو بکر کے ہمراہ ان کے سائے میں رکا تھا اور مدینے کے نوہ میں پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی یہاں لوگ آتے ہیں فیاض نام کا ایک زندھی نوجوان تھا جو چٹائیوں پر خجوریں پھیلا رہا تھا میں نے اس سے دریافت کیا نہیں سائیں وہ مسکرانے لگا ادھر کون آتا ہے اب تو مولا باش کے ساتھ ادھر آ گیا ونہ ہم پھاتت نہیں کھولتے ہمارا شیخ ذرا غصے کا برا ہے آپ بھی ذرا جلدی سے دیکھو اور چلے جاؤ آپ مہمان ہیں پر سائیں ہم مجبور لوگ ہیں پیٹ پالنے کے لیے شیخ کا غصہ سہتے ہیں یہ مسجد نونہ نونہ ہے کیا نہیں معلوم سائیں اس جگہ پر کچھ ہے تو سہی ہم اس کھندر کے پتھر نہیں ہٹاتے لوگ زیارت کے لیے نہیں آتے نہیں سائیں نہ صرف مسجد کے کھندر میں بلکہ کھجور کے درختوں کی گناوٹ کے نیچے بھی دھیروں کھجوریں سوک رہی تھیں بیشتر درختوں کا دعوت تھے جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں اونچے اور پہنچ سے باہر لیکن یہاں کچھ نہائیت بھلے لگتے مختصر قد کے درخت بھی تھے کھجور کی کوئی منیچر نسل تھی کہ آپ ہاتھ بڑھا کر کھجوروں کے زرد کچھے توڑ سکتے تھے یہ پام کے ٹھکنے پودوں کی معنیت باگ کے باہر ہم جس تفتی دپہر کو چھوڑ آئے تھے اس میں دوبارہ چلے جانے اور جھلسنے کو جینا چاہتا گھنے چیرویں پتے دھوپ کی تمازت کو اوپر ہی اوپر برداشت کرتے اس کی دھوپ کو ہم تک نہ آنے دیتے تھے البتہ مسجد رانونہ کی دھے چکی دیواریں اور محراب کی آثار دھوپ میں روشن تھے اس بے نام بے چہرہ غسیلہ شیخ آنے کا وقت ہو رہا تھا کیونکہ سندھی مزدوروں کے چہروں پر پریشانی کی گھڑی ٹک ٹک کرتی جا رہی تھی ہمیں آج جو بھی شیخ ملتا تھا غسیلہ شیخ ملتا تھا ہم اس کنجے رانونہ سے نکل آئے نکلے تو فیاض اس کے دو ساتھی بھی ہمارے ہمراہ نکل آئے وہ مسجد رانونہ کے گرد پھیلے ہوئے خجوروں کی باغ میں سے اتاری گئی خجوروں سے بھری تین پوٹلیاں بھی ساتھ لے آئے ہمارے لئے قسائیں آپ ہمارے مہمان ہیں فیاض نے ہمیں آگاہ کیا کہ ایک پوٹلی میں امبر پرسم کی خجوریں ہیں دوسری میں کلمی خجوریں تھیں جو بھاری اور میٹھی ہوتی ہیں اور انہیں عرف عام میں کلمے والی خجوریں بھی کہا جاتا ہے اور تیسری پوٹلی میں کون سے خجوریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک میں گھل جانے والی ان کی من پسند اجوہ خجوریں تھیں ہم نے کار کا ٹرنک کھول کر فیاض سے کہا کہ وہ ان پوٹلیوں کو اس میں رکھ دیں کیونکہ اندر جگہ نہیں تھی تو اس نے ان میں سے ایک پوٹلی الگ کر کے میمونہ سے کہا بیگم صاحبہ ان خجوروں کو اپنی گود میں رکھ لیں شاید وہ اجوہ کی پوٹلی تھی یا کوئی اور وجہ تھی میمونہ نے وہ پوٹلی تھامی تو اس کی چہرے کا رنگ کچھ اور ہو گیا اور پھر اس نے اس پوٹلی کو اپنے سینے سے ایسے لگا لیا جیسے سگی اولاد کو ایک مدت کے وچھوڑے کے بعد گلے لگاتے ہیں اور مدینہ کے قیام کے دوران مجال ہے جو اس نے اس پوٹلی کو اپنے سے جدا کیا ہو اپنی گرفت ڈھیلی کی ہو میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگی جب اس سندھی مزدور نے دو پوٹلیاں تو اتمنان سے ٹرنک میں رکھ دی لیکن اس پوٹلی کو تھامے ہوئے میرے پاس آیا کہ بیگم صاحب اسے اپنی گود میں رکھ لیں تو میں جان گئی تھی کہ یہ عام نہیں کسی اور مرتبے کی کھجوریں ہیں اور مجھے خیال آیا کہ یہ سندھی مزدور کسی نہ کسی بھیج سے آگا ہے کیا پتہ مسجد رانونہ کے گل جو باغ ہے اس پہ کوئی ایسا ایک درخت ہو جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہو اور یوں اس کی نسل کے کسی درخت کی کھجوریں ہوں عجیب ضعیف الاعتقاد بیگم تھی اس نے زندگی بھر مجھے ایسے نہیں سنبھالا تھا جس چاہت سے وہ ان کھجوروں کی پوٹلی سبھالتی تھی کھجوروں کے زباہ کو مقامی لوگ باغے ترکی بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ میں نہیں جانتا